نقاب رکھا ہے کہ کوئی عورت حسن ریکھ کے فتنے چکے پتلانہ ہو جائے اور حضرت علامہ شیخ عبدالحاکم محدد سے دیل ویر عمداللہ نے لکھے آکے اتنا حسین ہے کہ عورتان دروازیاں تھی چھپ کے درستہ اڑیک لیاں کہ کبھی گزرے پر دیکھ لیے نبی کریم نے سونا لگا او کنہ کو سونا ہوئے گا او جیڑا پیرے نبی نے سونا لگا ہوئے گا نبی کریم نبی کریم علیہ السلام نے رات رو سجد تو دعا کی تھی کہ عرض کی تھی اللہ مرزک اللہ سلامہ دحیہ تکلو عرض کی تھی مولا لگا سونا بنائے تو دوزر خیشت سارم نہیں بنائے انہوں نے میری ظلامی عطا کرنا میں جلد دوارس بنا دے گا محمد جلو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے قیام آگتے ہیں کبھی پیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اتھا مانگتے ہیں الہی رحم کردی امت کے میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں رات میں دعا کی تھی دہیہ قلبی جو کلے دوچ جادہ دی صبح دہیہ قلبی روم بے میرے نبی بے قلب آ جا کہ آکھ ارزکتی ہے سید العرب والا عجل میں مدینہ طیبہ قریب دے گاؤں گا نمبر دار کے چود دیگان تھی باغندہ مالکہ سات سو افراد دے قبیلے بے سرداران مینو پیغام سناؤ جرہ اللہ نے توانو دے کے دے گئے اللہ دی وحدہ نیتے اپنی ختمی رسالہ دائلان سنایا دہیہ قلبی ارزکتی میں کلمہ تو پڑھ لما مگر میں کنا ہی نے کتنے عجل میں میں نے معافی نہیں کرنا سرکار نے فرما تو میرا کلمہ پر میرا رابنال ایگریمنٹ جیڑا میرا ہو جیڑا انہوں کچھ نہیں کہنا انہیں کلمہ پڑھے آتے تھے روڑے ہو اور فرما ہوں کیوں میں ارزکتی ہے یا رسول اللہ عجل ایک گناہ یاد اللہ سارے معاف کر دے اگناہ رب نے معاف نہیں کرنا میرے قریم نے فرما تو میرے سنا ارزکتی ہے حبیبہ کلدگار میں تیرے قبیلے دست ہر دارا اسی کتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی نفل کر دے دیں کہ میں اپنے قبیلے دیاں ستر بچیاں زندہ نفل کر کے آیا ایک چاندے نے پہلے دوسران بکھا نا میاں والی جڑا واقعہ گذریا اسے ظالم نوجوان نے اپنی بیٹی چاندے دن دن پھلا مر گی بیٹی پانچ گھولی یا بیٹی مار کے قتل کر دی تب کیوں کیوں بیٹا چاندہ سی چاندہ بیٹی نہ ہو بے بیٹا ہو جاوے پتا چلے آ اتے پیدا ہوں تو پاڑ مار دے سنا ہوں تے کی ایسے ظالم نے پتا لگے جب بیٹی ہونی پیدا ہوں تو پہلے قتل کر دے دیں پر قرآن مجید اچھا اللہ نے فرما با ادھا الموڈودت سوی لطل ای زبیل خطل اللہ فرما دا قیامت نے پچھیا باپ دا گرے بان پکڑ کے پچھلیا بابا میں نے کیوں مارے حسین اس دن باپ کل کوئی جواب نہیں ہو دے گا اللہ نے قرآن مجید اچھا فرما اللہ فرما دا جنہوں چاہاں پیٹیاں دے ماں تو جنہوں چاہاں بیٹے دے ماں لوگ پتر مانگ دے پر اللہ نے قرآن اچھا پیٹیاں دا ذکر پہلے کی تا پتران دا ذکر با دے چکی تا گرآن یہ قدر حضرات آج بھی کئی ظالم ایسے نے کسے دیگر ایک دو پیر چال بیٹی نہ ہونا تکہ اندرے بڑا افسوس ہو جائے تھاڑے گر پھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی تھے آن دے افسوس کرنے والے آ تو اس نبی دے کلمہ پڑھے آئے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی ساتھی ماں پیدا ہوئی فرشتہ مبارکہ دینا آئے سے پچھ میرے نبی کل بیٹی دی قدر جب لوگ دییاں نو دفن پہ کر گئے ہیں میرے نبی دے بیٹی یونی کملی والا اٹھ کے کھڑا ہو جائے ہیں سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جائے ہیں پوچھا میرے نبی کل بیٹی ارزکی تھی میں ستر بچیاں دفن کر کے آنا سرکار زاروں کی تار روپے گبریل آ کے ارزکی تھی سونے کسی لوگوں نہ آتی انہوں کہہ دو اللہ کے اندر پچھلے اندر مافی ہے دے آئیں گنا کری مافی ملکی دہی اپنے روڑے حضور فرما فون کیوں روڑنا ہے ارزکی تھی اللہ جب اللہ آجب یہ کبھنا یاد ہے تیرے رابہ نے او بھی ماف کرنا میرے کریم نے فرما کو بھی سنا ارزکی تھی یاد سواللہ میرے گھر بچی بچے بھی بلادہ نبیلہ سی دے میں ہندوستان دے دوئی اعتراض کسی ملکے چھتے تھے ایک سال میں تجارت نہیں جا رہا اپنی بیوی نے کہہ کے گیا جب پتر ہویا تھے پارلویں کی بیٹی ہوئی تو زندہی دفن کرا دی اور اس کی تھی سونیا میں چلا دیا اے شاہ زبا جب میں دھر واپس آیا پہ یاد سواللہ میں دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تو بچی پوچھو لیے تو کاؤں میں میں کچھ اٹھوک ہوں اور لاکھا والے ہو اے نا دھیاں نبیلہ تو بڑے مان ہوں دے قدے گوھر کیتا ہے جو کوئی بھائی اپنی بہنوں چھڑک مار دے ہوئے نا تو دروازے چاہے بیٹھا اپنے دے رہا جا پاپا ترپ جاندے تو خبردار میری بیٹی نو کو چھڑک نہ مارے اے تو آدھا کچھ نہیں کھان دی یا دب تیوہ دے مزور دے کچھ ملی فیان دے مان دے مان دے ہاں دی ساتھ تیوہ دے جاندے آج بھی دیئی سے دیارے آ جاندے انہیں مانیاں اپنے ویرہ تو کپڑے بھی نہیں مانگ دیا اے بڑھے باپ کو نوانگ دیا رہے ہیں کیونکہ دیا نے مطا ہوندہ ہے ویرہ انکار کر لی جنہیں باپ دیا وہ کدر نو نہیں کر دے تو یہاں دے مان باپ انہیں دعا کرے آ کرے سائے سلامت رہے ہیں کچھ کی تیسہ ہونے آ جاندے بچی نے پچھا نا تو کون ہے بچی جنہیں باپ آجے بیکھے آئی نہیں انہیں خبر باپ تو کم نے کن مانسا کیا لگی آونو بھالے آ میں اپنے عبودی بیٹی ہوں میں اسے گھرد مالک دی بیٹی ہوں اردگیتی سونیا میرے لباچو نکل گیا یہ تو گھرد مالک دی بیٹی ہے گھردہ مالک تو میں ہوں میں اسے گھردہ بھالے کھا ہوں اردگیتی کملی والیا پتینہ میری آلتا ہاں جب ہمارے لیا ہوں انہیں کے کن لگی بابا کتے ٹر گیا آنسا اپنی بیوی نا پچھے اکتا ہونے او دی ماں نے آتھ جوڑ لے تیرے بیٹی ہی اپنی ماں دی جانے اپنی بیوی نا پچھے اکتا ہونے اپنی بیوی نا پچھے اکتا ہونے میرے خونے کھولا ماریا تل کی تب دل سینے لوا لوا پھر خیال آیا لوگا اکھنا آئے ساڑیاں تفن کر دارے آئے اپنی نو سینے نا لگا کے رکھے آئے میں اپنی بیوی نا یکی نا تیار کر تفن کریا کوئی میں نو پی دی جب آپنا آیا تھے اگ کی تیسوں نے او دی ماں نے قدم بھڑ لے تکین لگی جایا مرینہ کہ دن ماں مر جائے گی ارد کی تیسوں نے اپی بیوی نو تھکا ماں وریا اپنی بیٹی پھلے کے جنگل پھلے جا ریا او تی تی راج میرا موچ مدی ہے میں نو پانی پھی لامی ہے نا لے چندی ہے بابا کھتے ٹل گیا بچی نا لے چندی ہے بابا کھتے ٹل گیا او بچی اپنے دو پتے سونجا دے نے آج بھی دھیاں پھیوان دیا رامان تو بھیگ دیا وانے آج بھی پاپ کریا دے آج بھی دیاں پھیوانو چپے مار لے دیا آرکو کی تی کملی والے کبر تیار بچی تری بائیو نانو کبر جتھکا وارے بچی بھی اچھی خنک لگیا نے مٹی پانداریاں نے مکے نکے آتھو جوڑ لے تی کن لگی بابا مرینہ میں تے دہے دگر آوے لگی رہی بے بابا مرینہ میں تے نوازہ مار دی رہی بے بابا مرینہ یہ میری صورت چنگی نہیں لگی تدہ سنوانے نہیں آمار دی بابا مرینہ میں نان کبھی نہیں جاندی بابا مرینہ میں کھلانے نہیں لگ دی بابا مرینہ میں جوڑے نہیں مگ دی اٹھگی تھی سونیاں تر سے نا آیا یا 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 میں مٹی پانداریاں بابا بابا کر کے رہن دی رہی یہ دیاں لئی پردے صبح باپلے یہ پترہ لئی جادی رہاں چپ رہنا مو کج نہ کہنا یہ دیا دیاں تک دی رہاں بابا مرینہ بابا مرینہ بابا مرینہ بابا مرینہ بابا مرینہ چپ رہاں بابا مرینہ مرینہ مردیاں روا گیاں میں سنے تیرا تنبی یونا ہے انہیں آگے بیٹیوں نے سنی میں نال لونر کہن لگی رہاں نبالے آج زرہ جلدی ہو جاں ابھی آمار چلیاں نہیں عرض کی جیسے بچی تکھنے ہو گئی میرے آبائے نارے سرکار کی داری مبارک ترے ہو گئی صحابہ کھڑا مار کے رو رہے ہیں کسے نے اکھا جائی آج چھپ کر جاؤ صحابہ نبی مرلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دائیا ایک باری پھر سکے بھی گل سنا جیڑی محمد یعودی کئی کر بھی تر گئی دائیا کل بھی دوسری باری گل سنا ہی میرے آقا فرما ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے آقا فرما سنو بیٹی انال پیار میں کر دے میرے آقا فرما جنو رب دو بیٹیوں دے دے ایک حدیث جو فرما جنو رب دو بہنا دے دے یعنی جنو رب دو بہنا دے دے یعنی جنو رب دو بہنا دے دی زیمنداری آجائے فرما ہے میری سنو سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے بھی شادی کرے قیامت میں چندتے چندے میں کتنا قریب ہوئے گا جنہیں شہادت بھی اگلی تنہا بھی اگلی ہوتی ہے جس میں نے تشریف بھی آیا اوپل عالم داوالی دھیانوں بھی عزت آمیلیاں بھر گئے کاسے خالی